تحریکی ادم اعتماد کا کھیل آخری اور میں داخل ہونے کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کے اعلان کے بعد میچ آخری اور میں داخل ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار عمران کے بعد جانے یا گھر جانے کے حوالے سے فیصلہ کن ہوگا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کے لئے اپوزیشن کے پلان کے مطابق اس مہم جوئی کی کامیابی یا ناکامی دونوں ہی اس کے لئے فائدہ مند ہیں کیونکہ اگر تحریک کامیاب ہوئی تو اپوزیشن اتیاد سرخور ہو کر اقتدار میں آ جائے گا اور اگر اسے ناکام ہوئی تو اقتدار سے جمتے رہنے کے لئے عمران خان کو مزید سمجھوتے کرنے پڑیں گے اور یوں ان کی حکومت مزید کمزور ہو جائے گی سینئر اینکر پرسن ماریا میمن اپنے تازہ سیاسی تجزیعے میں کہتی ہیں کہ پچھلے ساڑھے تین سال سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری میچ تحریکی ادم اعتماد لانے کے اعلان کے بعد اب فیصلہ کن سٹیج میں داخل ہو چکا ہے اپوزیشن نے کئی حربے اور کئی طریقے آزمائے کبھی جلسے اور کبھی مارچ کبھی اس تھی فیکی دھمکی اور کوئی بیکڈور سیاست دوسری طرف حکومت ابھی تک اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھے ہوئے ہیں اپوزیشن کی کامیابی اگر کچھ کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور سے زندہ رکھا ہے نون لیگ کی پوزیشن پنجاب میں مضبوط ہے سن میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ بھی تک سامنے نہیں آیا اور مولانا فضل الرحمان تک نے اپنے سیاسی نقصانات کو کم کر کے واپسی کا سفر شروع کیا گویا حکومت قائم تو ہے مگر اس کا استقام مشروع ہے اپوزیشن بھی حکومت کو ٹک ٹائم تو دے رہی ہے مگر اس کا مستقبل کا روڈ میپ واضح نہیں ہے بگولی ماریا میمن ایسے میں سوال یہ ہے کہ بلاخر اس کھیل میں کس کا پلہ بھاری ثابت ہوگا ان کا کہنا ہے کہ تحریکت میں تمہات تک پہنچ کر میچ پھنس چکا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے یوسف رضا کے لانے کو راکی نے قومی سملے کے واتوں سے منتخب کروا کہ اپوزیشن نے حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دیا تھا لیکن بعد ازاں سینٹ شیئرمین کے الیکشن میں حکومت نے اپوزیشن کو سرپرائز دے دیا مگر اس بار خطرہ واضح ہے اعتحادیوں نے بھی عمران خان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیئے اسی خطرے نے وزیر اعظم کو کافلی کے گھر تک جانے پر مجبور کیا امکیو ام کے پاس جانے کی خبریں بھی ہیں پارٹی کے اندر بھی بڑے عرصے سے اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں کئی لیڈر ساتھ چھوڑ چکے اور کئی درون پردہ تحفظات رکھتے ہیں جانگیر کرین گروپ سامنے آ چکا ہے اور بھی کئی غیر مطمئن لیڈر حکومتی سفہوں میں موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ سامنے آ کر کھڑے ہوں گے یا پھر کچھ شیاسی فائدہ لے کر اگلے الیکشن تنتظار کریں گے دوسری جانباریہ محمد کے خیال میں پوزیشن کے لیے دوسرے مسائل ہیں اور دورے مسائل ہیں سب سے پہلے ترجیحات اور عداف کا فرق ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی تحریکیت میں جمادلہ کر پرویز الائی کو وزیر اعلا بنانا چاہتی ہے نون لیگ پنجاب سے زیادہ بفاق میں دلجسپی رکھتی ہے کے امیدوار ہیں مگر ابھی تک اس کا واضح اعلان نہیں ہوا نون لیگ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت کے بارے میں بھی تحفظات ہیں اور ساتھ یہ بھی حساس کہ ان کو مختصر دور کے لیے حکومت مل بھی جائے تو بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے بکول ماریا میمن انہیں انہی مسائل کی وجہ سے تحریکیت میں تماد ابھی تک کبھی ہاں اور کبھی نہ کے دنمیان مولی کے احتیادی بھی کبھی ہاں کرتے ہیں اور کبھی نہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کبھی ہاں اور کبھی نہ پوزیشن کی طرف سے اجمعتماد کو ہاں ہے مگر اس کے بعد اس انہیوں کے مستقبل کا فیصلہ سامنے نہیں آیا اس زمان میں پہلی دفعہ امپائر کا بھی ذکر ابھی تک سامنے نہیں آیا اور ڈرائنگ رون کی سہتت اور جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے ملاقاتوں کے دور پر دور چل رہے ہیں اور ہر کوئی ہر ایک سے مل رہا ہے کچھ سامنے اور کچھ پسے پر دامار یا مہمن سمجھتی ہیں کہ تحریک ادم انتماد حکومت کے لیے ایک سیریس چیلنگ تو ہے مگر اصل چیلنگ اگلے انتخابات ہیں وزیر آزم نے بھی عوامی جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے پی بلس پارٹی کا ماجوی در حقیقت اپنا انتخابی اثر بڑھانے اور بلاول کو بتاورے قومی لیڈر لانچ کرنے کی کوشش ہے نون لیگ تو ہے ہی الیکشن مود میں اور ان کی نظریں ہیں اگلی حکومت پر یہی بظاہر اپوزیشن کا اصلی گیم پلائن ہے تاہم اس صورتحال میں ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک ادم انتماد ناکام ہونے کی صورت میں اپوزیشن کو کیا نقصان ہوگا اور تحریک ادم انتماد ناکام ہونے سے بھی حکومت کی سیاسی پوزیشن انتخابی نکتہ نظر سے اتنی بہتر ہوگی اپوزیشن پلائن کے مطابق ان کے لیے دونوں طرف پیدا ہے پانچ سال پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو جو سمجھوتے کرنے پڑیں گے انہیں اپوزیشن کو کئی حوالوں سے ریلیف ہی ملتا نظر آتا ہے یہ ریلیف سیاسی بھی ہے اور قانونی بھی اسی لیے میں اعتماد کا نتیجہ کچھ بھی ہو کم از کم نون لیگ انتخابات سے کم پر راضی ہوتی نظر نہیں آتی انتخابات کے لیے نون لیگ ایک ڈیر سال انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہے ہاں اگر ان کو انتخابات براستہ عدم اعتماد مل جائے تو یہ ان کے لیے اضافی اور فوری کامیابی ہوگی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں